بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین آج اگر ہم دنیا کے مسائل اور مشکلات کی بات کریں تو وہ ذاتی زندگی سے متعلق بھی ہیں اور اجتماعی طور پر بھی بے شمار کوتائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں معاشرتی سطح پر بھی کمزوریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں معیشت، سیاست، صحافت، سمیت، ہر شعبہ مسائل سے دوچار ہے مگر ان کا حل کوئی نہیں اگر اسلام نے سارے مسائل کا حل چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا صرف قرآن پاک پر عمل کرنے کی دیر ہے کہ تمام مشکلات کا حل ہمارے سامنے ہوگا بگاڑ، فساد اور زوال کا اصل سبب انسان خود ہی ہیں جب عوام و خواست، ریایہ اور حکمران، فرد اور معاشرہ سب اپنی کمزوریوں اور ذمہ داریوں کا احساس و ادراک کر کے ان سب کے ازالے کے فکر کریں گے تب کہیں بہتری کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے اور ان تمام چیزوں کا حل اللہ نے ہمیں اپنے کتاب میں بتا دیا ہے جو انسانیت کے لیے رہنما اصول ہیں دنیا کے مسائل اور ان کے حل پر ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے ایک لیکچر میں بات کی اور بتایا کہ دنیا کے تمام مسائل کا حل ہو جائے گا اگر ہر مسلمان امن و سلامتی کی درف انتہا پسند ہو جائے اسی لیکچر پر سوال اٹھاتے ہوئے پوجہ نامی ایک ہندو خاتون نے اتراز اٹھائے اور ڈاکٹر زاکر نائک کو تنقید کا نشانہ بنایا اس نے سوال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا کہ ہر شخص انتہا پسند مسلمان ہو جائے دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے لیکن میرا یقین ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اگر ہر شخص اچھی چیزوں کی طرف انتہا پسند ہو جائے تو انسانیت کے مسائل حل ہو جائیں گے چاہے وہ مسلمان ہو ہندو یا عیسائی یا کسی بھی اور مذہب کا ناظرین اس خاتون کا سوال بہت چھبتا ہوا اور اپنے اندر تنقید کا سمندر لیے ہوئے تھا وہ خاتون براہ راز ڈاکٹر زاکر نائک کی بات کو انہی کے خلاف استعمال کرنے کا سوچ رہی تھی مگر ڈاکٹر زاکر نائک نے اس خاتون کا سوال سنا اس کی تعریف بھی کی یہ بہت اچھا سوال کیا ہے اور پھر اس کا ایسا جامع جواب دیا کہ وہ خاتون آگے سے کوئی دلیل پیش نہ کر پائے آپ کو یہ ساری گفتگو ہندوی اور اردو میں ترجمہ کر کے بتا رہے ہیں یہ ویڈیو بہت دلچسپ ہے آپ اس کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اور پھر اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ناظرین پہلے آپ اس خاتون کے سوال سنیے اور اس کے بعد ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کا جواب بھی سناتے ہیں بڈی ویڈنگ سر ایم ڈاکٹر پوجا ایم ایم فیزو تھرپسٹ سر دورنگیو اوریشن سر دورنگیو checked اگرام اگرام نگل مجھے پیوہ اگرام 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 کے سوال اگرام اگرام نگل دورنگ سیستم اگرام نگل مجھے پیوہ I would just like to make a correction I am too young to correct you sorry for that but from the core of my heart I believe this sentence would have been more authentic if we put it this way every person who is an extremist the problems of the humanity will be solved may so ever he is a Muslim a Hindu, a Christian whosoever this question انتہا پسند ہونا تو ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ بہن آپ نے میرا لیکچر شاید ٹھیک سے سنا نہیں میں نے کہا تھا کہ جو بھی شخص مسلمان ہوگا وہ صلح رحمی پیار شفقت امانتداری اور انصاف میں انتہا پسند ہوگا ورنہ انتہا پسند تو ڈاکو بھی ہو سکتا ہے ذنا کرنے والا بھی ہو سکتا ہے جو میں نے کہا تھا وہ یہ تھا کہ اگر ہر انسان ام کی خواہش میں انتہا پسند ہو جائے تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں گے میں نے عربی کے لفظ استعمال کیے تھے اس لئے شاید کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی اس لئے ان کے لئے میں دوبارہ سے اپنی بات دہرا دیتا ہوں اگر ہر انسان امن و سلامتی میں انتہا پسند ہو اور اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دے تو دنیا کے مسائل حل ہو جائیں تو آپ نے یہ سمجھ گنا ہم اٹھرdoo ہے تو 스 Var اس نے اس پھلا دنا با سمجھ گیا چاہی لائے دنیا مجھ گز اٹھا روڑ آپ مجھ گیا شاید idé اٹھا روڑ آپ مجھ گیا بڑےی با مکلے کیا ہے خیال درم بڑا تمığı بڑے مکلے ہے اپنا چط neur straw کند کرنے کی کمع بڑے مکلے ability اس پر اس خاتون نے ڈاکٹر زاکرنائی کی بات کاٹی اور کہا کہ آپ یہ بھی کہیں کہ چاہے وہ ہندو ہو مسلمان ہو یا کوئی اور ڈاکٹر زاکرنائی نے کہا کہ بہن اگر آپ اس پیمانے میں ہندو مسلمان زناکار ڈاکو کو لے آئیں گی تو بات پوری نہیں ہوگی ڈاکٹر پوجہ نے کہا کہ اگر کوئی ہندو اپنی مرضی کو خدا پر چھوڑ دے تو اس پر ڈاکٹر زاکرنائی نے کہا کہ بہن ہندو کو مطلب جانتی ہیں ہندو اس کو کہتے ہیں جو انڈیا کی سرزمین پر رہتا ہو اس لحاظ سے تو میں بھی ہندو ہوں میں ہندو مسلمان ہوں مگر یہ لفظ ہندو عربوں کی طرف سے استعمال کیا گیا تھا یہ جگریافیائی پہچان ہے ان لوگوں کی جو انڈیا میں رہتے ہیں آج کل ایک غلط مطلب نکالا جا رہا ہے اور لفظ ہندو کو مذہب سے جوڑا جا رہا ہے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ سوامی ویویک نندہ نے اس بات کی تشریح کی اور کہا کہ ہندو مذہب کے ماننے والوں کو ہندو نہیں وید نتیس کہنا چاہیے کیونکہ وہ ویدہ کو مانتے ہیں اگر آپ کسی بھی سکولر سے پوچھ لیں کہ کیا ہندو کو مسلمان کہا جاتا ہے تو کہے گا بالکل کیونکہ ہندو ایک جگریافیائی لفظ ہے اور اس کا مطلب ہی وہ شخص ہے جو بھارت میں رہتا ہے امریکی برطانوی بھی صحیح ہو سکتے ہیں جو لفظ آپ نے استعمال کیے میں ان کی تشریح کر رہا ہوں اگر آپ ہندو ہیں اپنی منشاہ کو خدا پر چھوڑ رہے ہیں تو ٹھیک ہے یہ ہندو actually the geographical definition but today it is used as misnomer to describe as a religion according to Swami Vivekananda he said the followers should actually put in something called as Vedantist because they follow the Vedas so the Hindu is a misnomer you ask any scholar so if you say can a Hindu be a Muslim geographical definition I am a Hindu I am living in India ڈاکٹر زاکر نائک نے بتایا کہ اگر آپ ہندو ہیں تو آپ نے ویدہ پڑھی ہوگی ویدہ کہتی ہے ہمیں ایک خدا پر یقین رکھنا چاہیے اس میں لکھا ہے خدا صرف ایک ہے دو نہیں خدا کا کوئی بودھ تصویر نہیں ویدہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی گئی کہ وہ مکہ میں پیدا ہوگا آپ کے والدین کے نام دیئے گئے اگر آپ ایسی ہندو ہیں تو آپ بھی مسلمان ہیں ہندو مسلمان اور عیسائی سب کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سچا ہے باقی نہیں ہماری کتاب آسمانی ہے اور کوئی نہیں تو کیوں نہ ہم جھگڑے کی بجائے ان چیزوں پر متفق ہو جائے جو ساری کتابوں اور مذاہب میں ایک جیسی ہیں سارے مذاہب نے آخری نبی کی آمد کی خبر دی ہے تو ہمیں ان چیزوں پر نہیں لڑنا چاہیے کہ جو چیزیں سارے مذاہب میں مختلف ہیں ہمیں ان پر عمل کرنا چاہیے جو سب کتابوں میں لکھی ہیں ہم سب انسان ہیں جب ہم سب ام سلامتی محبت شفقت امانتداری دیانت سچائی صلح رحمی اور انصاف میں انتہا پسند ہو جائیں گے تو ہی دنیا کے مسائل ختم ہوں گے جیسوس였ہ بھی ہے ٹیلی camaی جو سب کتاب ہیں ٹ موگت بھی یہ Napoleonان کو ایک سینستان لگوں کی دیتے ہم ٹم کتاب ہے ٹی شاید گیدی ہوگی ٹی اشتر ниٹم گی دوں پر آہ لوگちゃو ٹھٹ آہ لگی اچن ہے ٹی شیلی سپ کتابه جو اس چنگ کے لئے uh ہمیں یہ سنے رہے ہیں کہ میں جو میں اچھا جانسے بہتہ ہیں ہمیں اجتا ہمیں کہی مجھے ان surprising to all what is common in the hindu scriptures in the Parsi scriptures in the Christian scriptures we are talking hindu muslim i'm talking about Parsi i'm talking about islam let us agree to follow what's common and inshallah all the human beings who believe in god they'll have to agree there's one god who has got no images who has got no statues اور ہمیں گے کہ ایک آخری اور آخری میسنگر جو اس نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ایک سکرمی پیسکلی پرسن سبمیٹنگ ہمیں گے سکرمی پیسکلی تو ہمیں گے سکرمی پیسکلی ہمیں گے ہمیں گے ہمیں گے ناظرین آج آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہے اور ڈاکٹر زاکر نائک کا مدلل جواب آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا اپنا خیال لکھئے اللہ حافظ